اسلام علیکم کیسے آپ سب اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے ریسی بھی لے کے آئیں ہوں چنہ چار کی جو بڑے مزے ہی بنے گی بڑے کھٹی مٹھی چنہ چار کی ریسی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ سب یہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ چنہ چار کی ریسی بھی تیار ہوگی یہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ میرے پاس چار ہسال ہے یہ ایملی اور آلو بہارے کی چکنی ہے آلو بانکو بی ٹوماتر پیاس بریگ چوب کی یاو آئی یہ دیکھیں اتنا آپ نے چوب کرنا ہے اس کو اس طرح کرنا یہ ایک بھول چنے کے ہیں اور یہ میرے پاس پدینہ دنیا اور پدینہ میں نے مکٹی کر کے رکھا ہو اب اس کو مکس کرتے ہیں سب سے پہلے یہ چیزیں تھوڑی ہٹا لوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ آلو بہارہ اور انگلی کی چٹنی ہے آپ نے یہ سب سے پہلے بول میں ڈالنا ہے اس میں آپ نے یہ چاڑ مسالہ ڈال دینا ہے چاڑ مسالہ ایک ٹی سپون ہے میرے پاس آپ نے اس کو مکسنگ کرنا ہے اچھے سے یہ بڑی مزے کی بنے گی آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں بیل ایکن کو آپ نے ضرور پرس کرنا ہے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے گھنے یہ آپ چنے ڈالیں اس میں یہ بوائل کیے میں چنے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو چیک کروا دیئے اتنے گلنے چاہینا ہے جیادہ کھکنی آپ نے گلنے یہ ہو گیا چنے ڈال دیا میں نے اب ساری چیزیں میں نے اس میں مکس کر دینا ہے ساری چیزیں میں اس میں مکس کر دوں گی ایک منٹ میں یہ چارڑ بننے والی ہے جیسے ہی مہمان آئے آپ نے فوراً اس کو بنانا ہے اور آپ سب کر سکتے ہیں چنے میں نے ڈال دیئے ہیں اب اس میں میں آلو ڈالوں گی یہ دیکھیں آلو اس میں بندگو بھی ڈال گی یہ ٹوماتر ڈال دیئے ہیں یہ میں نے پیاز ڈال دیا ہے اور یہ میں نے چوب کیا ہوتا ہے دھنیا اور قدیدنا یہ میں نے ڈال دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں اس کی مکسنگ ڈال رہی ہوں یہ ہو گئی چنہ چاڑ تیار مزے کی ایک منٹ سے پہلے تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے آپ نے میرے چینل کو ضرور سب خیرائف کرنا ہے اور یہ آپ نے بنا کے مجھے بتانی ہے کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی یہ دیکھیں اب میں آپ کو سف کر کے دکھاتی ہوں اب میں آپ کو سف کر کے دکھاتی ہوں تیار کی کتنی مزے کی میں نے بنانا ہے آپ کو سکھائی ہے کتنے آسان طریقے سے یہ جو بچیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ابھی جو کچن میں نہیں نہیں آئی ہیں یہ ان بچیوں کے لئے ریسپی ہے اسان طریقے ہی ریسپی لیتی ہے تاکہ وہ بچیاں سیکھیں امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر بیل ایکن کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ